اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چینی صدر نے دوسرے عالمی بلیٹ اینڈ روڈ فارم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے فارم میں چالیس ممالک کے سربراہوں سمیت ایک سو سے زیادہ ممالک کے نمائند شریک ہے بیجنگ میں جاری دو روزہ دوسرے عالمی بلیٹ اینڈ روڈ فارم میں روسی صدر پاکستانی وزیر آزم عمران خان سمیت چالیس ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومت شریک ہے افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے کہا ان کا ملک بنیادی ڈھانچے کے اس بین الاقوامی منصوبے میں شفافیت کو یقینی بنانے پر توجہ مذکور چینی صدر کا کہنا ہے کہ سبھی امور شفاف طریقے سے سر انجام دیے جانے چاہیے اور ہمیں ان منصوبوں میں کریکشن برداشت نہیں کرنی جائیے چین نے یہ بین الاقوامی منصوبے پانچ برس قبل پہلے متعارف کرایا تھا دو روزہ کانفرنس کے دوران بلٹ اینڈ روڈ 2.0 کا منصوبہ متعارف کرایا جائے گا بیجنگ نے اس منصوبے میں مزید ممالک کو شامل کیا جس میں جی سیون ممالک میں شامل اٹلی کے ساتھ پہلے ہی مہاہدہ تائے پا چکا ہے جبکہ سجدر لینڈ کو بھی اس منصوبے کا حصہ بنایا جائے گا چینی سجدر کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں ہمیں کریپشن بلکل بھی ناپساند ہے اس منصوبے میں کوئی بھی کریپشن نہیں کرے گا یہ منصوبہ بلکل شفافیہ طریقے سے انجام دیا جانا چاہیے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ